تو ہیلو فرینڈز آپ کا پیس سے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی پہ آئیے دوستو بات کرتے ہیں بھارتی ایٹل کی بھارتی ایٹل کے جو نتیجے ہیں وہ ڈکلیئر کر دیئے گئے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کامپنی کے کیوں بند میں جو ڈاٹا آیا ہے جو ریزلٹس آئے ہیں وہ کیسے رہے ہیں تو نتیجوں کو ڈسکس کریں گے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں دوستو بھارتی ایٹل نے 5 اگسٹ کو اپنے q1 financial year 25 کے نتیجے خوشش کر دیئے ہیں اور اس کا جو نیٹ پروپٹ ہے 158 پرسنڈ کے حساب سے بڑھ گیا ہے انہیں 0-0 basis آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو نیٹ پروپٹ ہے بڑھ کے 416 کروڑ ہو گیا ہے جبکہ last year it was 1612 کروڑ تو سیدھا ہی 2.5 times ڈھائی گنا کامپنی کا پروپٹ جو ہے وہ پوشل گیا ہے بہت ہی اچھی بات ہے دوستو the consolidated net profit before exceptional item for the first quarter was 2925 تو beating the street expectations کیونکہ دوستو پوشل بھی کامپنی ہو اس کی کچھ expectations ہوتی ہیں جدی وہ کامپنی expectations کو بیٹ کر دیتی ہے number جو ہم بڑھیا آتے ہیں تو پھر اس stock میں بھی تیجی کے chances بڑھ جاتے ہیں دوستو نیٹ اس کا جو کہہ سکتے ہو کہ exceptional gain ہے وہ 735 کروڑ آیا ہے comprised gain of روپیز 3199 کروڑ on the account of favorable judgment by the supreme court of india regarding waiver of the interest on the tax treatment of the adjusted revenue linked variable license fees payable to the dot so یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو ڈیوٹ کے کچھ ٹیکس پیمنٹ میں بھی کامپنی کو relaxation ملی ہوئی ہیں جس کا direct impact کامپنی کے numbers پر دیکھنے کو ملا ہوا ہے ریونو کی بات کر لیتے ہیں دوستو ریونو کی دیکھیں تو 2.8% کی حساب سے بڑھ گیا ہے on a quarter on quarter basis تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو last quarter میں کامپنی کا جو ریونو تھا 37440 کروڑ تھا جو کہ بڑھ کے 38506 کروڑ ہو گیا ہے and it was limited due to the currency devaluation in the afrika تو afrika کی کچھ currency devaluation ہوئی ہے جس کے کارن کچھ جرور آپ کو تھوڑا flat rent دیکھنے کو ملا ہے otherwise جیروں جیر basis پہ نمبر جو وہ positive end پہ ہی دکھ رہے ہیں especially جو profit ہے بہت ہی شاندر کروڑ شو کرتا دکھائی دے رہا ہے اور 5 brokerage کی جو estimates تھے باتی ایٹل کے وہ net profit کے 3, 4, 5, 5 کروڑ کے تھے جبکہ revenue 38611 کروڑ تھا تو دونوں levels پہ revenue level پہ بھی اور profit level پہ بھی numbers beat ہوئے ہیں اس لیے دوستو revenue level پہ numbers جو ہے beat ہو گئے ہیں اور profit level پہ numbers جو ہے وہ beat ہو گئے ہیں تو اس لیے stock میں growth کے chances جو ہے وہ بڑھنے کے chances جب آپ کو کی بیتو دیکھ لیتے ہیں that is average revenue per user کیونکہ دوستو آج کل ہر کوئی mobile use کرتا ہے تو average use کتنا آ رہا ہے R کو کتنا ہے that is an important metric used by the telecom companies to maya the revenue generation that has been increased by 5.5% ہونے 0 on 0 basis to rupees 211 from rupees 208 year ago period تو R کو بھی بڑھ گیا ہے مطلب per user جو mobile uses ہے data uses وہ بھی بڑھ گیا ہے تو clearly positive indication ہے مطلب company کا business بڑھ رہا ہے تو وہ بھی 29.7 ملین آیا ہے 0 on year and 6.7 ملین on quarter on quarter bases and 73% of the overall mobile customer base تو کمپنی کا customer base بہت ہی سٹرونگ ہے اس لیے دوستو پوست پوینٹ کی دیکھیں پوست پوینٹ نیٹ ایڈز ایڈ 0.8 ملین مووائل ڈاٹا کنجمپشن ہی بڑھ گئی ہے 26% کے ساتھ سے یہ شوٹ شوٹ ایک فیکٹرز ہے جس سے کمپنی کی جو پروفیٹی بیلٹی ہے پتا چلتی ہے بزنس اوڈلوپ پتا چلتی ہے کنجمپشن پر کسٹمر دیکھیں تو 23.7 جیوی پر منت آئی ہے بہت ہی بڑی یہاں پر کش آل آیا ہے اب بیٹا دیکھ لو بیٹا باز ایڈ 19,944 کروڑ that is up nearly 1% مارجز دیکھیں 51.8% آئے ہیں شرنکنگ بائز دار 90 پوائنٹ بیس تو مارجن لیبل پر نیگٹیو ٹرینڈ ہے لیکن ریبنو بڑھنے کے کاران سیلز بڑھنے کے کاران کمپنی جو ہے اپنے بیزنس کو اکسپینڈ کرنے میں کام جاب رہی ہے اور ساتھ کے ساتھ ہی جو گوٹم لائن ہے جو ارنگ ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے اب کمپنی کا کیا کہنا ہے اب سٹرنجنٹ فوکس آن رائنگ کسٹ ایفیشنٹی is reflected in the strong operating leverage the afrika continues to deliver strong underlying constant قرانسی ریبنو گروت we said during the quarter the ATL accelerated the pace of the FWA services expansion across key towns and would expand the addressable markets تو fiber networks میں بھی اچھا کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے home business کے revenue میں دیکھیں تو 17.6% کا growth آیا ہے home business میں revenue 17.6% کے حساب سے بڑھا ہے because of the healthy customer additions 8L said it is focusing on digitalization and acquiring high value customers led to 3,48,000 customer addition in the quarter overall موٹا موٹا جنی نمبر دیکھیں کافی لمبی انہوں نے show کر رکھی ہے جو موٹا موٹا دیکھیں دو تین پوائنٹ یہاں پہ نکل گیا آتے ہیں ایک تو company اپنا جو profit بڑھانے میں کام جب رہی ہے دوسرا customer base بڑھ گیا ہے تیسرا جو ہے آرپو بڑھ گیا ہے margin level پہ نیگٹیو ترینڈ جرور ہے لیکن آنے والے time میں کامپنی جرور اتبر کرے گی جیسے ہی تریف like hikes ہوں گے اور کامپنی کے ریزلٹس جو ہوں گے آنے والے time میں دو پوائنٹس ہیں دو margins بھی بڑھیں گے اور ساتھ کے ساتھ تریف بھی جو ہیں improve ہوں گے اور sales بھی آپ بڑھتے دکھائی دیں گے جس کا direct impact کامپنی کے پرپورمیس پہ دیکھنے کو ملے گا آج پھوٹی پروفٹ بکنگ جرور ہے لیکن 5 دیز میں پروفٹ بکنگ ہے 1 month میں flat trend ہے 6 month 26 % کے بڑی ریٹرن ہے اور 1 year میں 61 % کے ریٹرن ہے یہاں پہ دیکھو اس میں ریسک کتنا کام ہے شوٹ شوٹ کریکشن میں سٹاک جو اوپر ہی جاتا دکھائی دے رہا ہے even 5 year میں 300 پرس ریٹرن ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں